آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو ہم سبھی کافی بات کرتے ہیں ایسی میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا کیا کام ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ لاس طرح دیکھتے رہیے دوستو اگر ہم ایک سیمپل کومن اگزیمپل اس کے لئے جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا سمارٹ فون اس میں جو اے آئی کا یوز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کا آپ کو پتا ہوگا الگوریتھم ہے اگر آپ جس ٹائپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کا الگوریتھم اس ٹائپ کا بن جاتا ہے اور آپ کے ریکمینڈیشن اس ٹائپ کی آنے لگ جاتی ہیں دوستو اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کافی موبائل میں بھی ہمارے لیے یوسفل ہوتی ہے آپ فیس بک لے لیں انسٹاگرام گوگل لے لیں آپ کو اس طرح کے ایڈز دکھائی جاتے ہیں جس طرح کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کافی زیادہ ہمارے سرراؤننگ میں پائی جاتی ہے اگر ہم گیمنگ میں اس کا کام دیکھ لیں تو گیمنگ میں جس طرح آپ کھیلتے ہیں پب جی پب جی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو کافی زیادہ بوٹس دکھائی دیتے ہیں اصل میں بوٹس کے آگے وہ کوئی بندہ نہیں کھیل رہا ہوتا گیم وہ کمپیوٹر آئیز بوٹس ہوتے ہیں جو گولڈ فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو گولڈ فارمنگ کے بارے میں نہیں پتا تو یہ کمپنی ہوتی ہے جو کسی بھی گیم کو پلے کر رہی ہوتی ہے بعد میں اس چیز کے کوائنز سیل کرتے ہیں دوستو گیمنگ میں بھی کافی بوٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے آگے جب کمپیوٹر اگر آپ ملٹی پلیئرز میں کھیل رہے ہیں دوستو یہاں پہ artificial intelligence اپنا کافی کام دکھاتی ہے آپ کا opponent player آپ کو سمجھ جاتا ہے بھئی یہ بندہ کیسی کر کے گیم کھیل رہا ہے اور artificial intelligence کا کام لے کے وہ آپ کی گیم کا algorithm بنا لیتے ہیں دوستو اگر ہمیں ایک اور common example کے بارے میں بات کر لیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ cars میں cruise control کا option ہوتا ہے اور اس میں ساتھ یہ بھی option ہوتا ہے کہ اگر car کے آگے کچھ اور object آ گیا تو وہ اسے detect کر کے car رک جاتی ہے دوستو یہاں پہ بھی artificial intelligence کا ہی کام لیا گیا ہے companies نے دوستو artificial intelligence جو AI ہے وہ recognize کر لیتی ہے اس چیز کو کہ 500 میٹر دور یا 1000 میٹر دور کیا چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں car کو روکنا پڑے گا اور جو آپ کو accident سے بچا لیتی ہے AI کا یہاں پہ یہ رول ہے کہ وہ object کو detect کر لیتی ہے کہ آگے کوئی کتا ہے کوئی بلی ہے کوئی جانور ہے یا کوئی انسان آ گیا ہے دوستو وہ car کو روک لیتی ہیں دوستو medical میں بھی اس چیز کا کافی زیادہ involve ہے کہ اگر آپ کو scanning ویرا کروانے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جو کوئی ایک عام انسان recognize نہیں کر سکتا تو وہاں پہ بھی ہم artificial intelligence کا کافی زیادہ کام لیتے ہیں چھوٹی سے چیز بھی artificial intelligence recognize کر کے ڈوکٹر کو یہ بتاتی ہے ہاں بھئی مجھے یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے کچھ خرابی تو آپ اسے check کر لیں دوستو artificial intelligence basically بس ایک چیز کو recognize کرتی ہے یہ کچھ بھی خود سے کام نہیں کرتی دوستو یہاں کچھ اور common example ہیں جسے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا AI کے بارے میں دوستو یہاں جو factories ہوتی ہیں کافی زیادہ companies ان میں کافی زیادہ products وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں کچھ defected piece بھی آ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو robots ہوتے ہیں وہ بھی artificial intelligence پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ detect کرتے ہیں کوئی خراب چیز آ رہی ہے artificial intelligence recognize کرتی ہے کوئی خراب چیز آ رہی ہے تو وہ اس چیز کو side پہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک عام انسان اس چیز کو دیکھتا ہے اگر وہ چیز صحیح اسے لگ رہی ہے تو وہ چیز کو correct کر کے بھیج دیتے ہیں اور اگر خراب ہو واقعی تو وہ اسے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک عام انسان تو اتنی زیادہ products کو recognize نہیں کر سکتا دوستو بس آتی ہے ہماری ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ نے اس ویڈیو کو like نہیں کیا تو آپ ابھی like کے button پہ press کر کے اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو subscribe نہیں کیا اور آپ ہماری چینل پہ first time آئے ہیں تو آپ subscribe کے button پہ click کر کے ہماری چینل کو subscribe کر سکتے ہیں کیونکہ میں daily ویڈیوز لاتا رہتا ہوں